آج منلیس اتحاد مسلمین کی جانب سے شاہستر برم میں زاویہ حظمدر شادلی میں ایک فری میڈیکل کیمپ تیوی کیمپ کا انخواد عمل میں لائے گیا جس میں تمام دنگو کی بیماری ہے یا پھر جو افراد اس سے متاثر ہیں جو ماسوم بچے یا پھر بمارے بزرگ اس سے متاثر ہیں ان کی طبی جانس کے لیے ایک فری میڈیکل کیمپ کا جہاں پر انخواد عمل لائے گیا میں سب سے پہلے محترمہ ڈاکٹر حفظہ صاحبہ کا اور ان کی ڈاکٹرز کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنا خیمتی وقت نکال کر آج یہاں پر شاہستر برم میں زاویہ حظمدر شادلی میں اپنے اس کیمپ پر انخواد کیا گیا ہے اور الحمدللہ آج تقریباً چار سو پیشنٹس کا یہاں پر معینہ کیا گیا اور ڈاکٹرز کے ٹی وی معینے کے بعد جب ڈاکٹرز نے اپنی رائے ظاہر کی ان کا معینہ کرنے کے بعد کہ ان کا بلڈ ٹیسٹ یا ان کا خون کا امکھیان کروانا ہے اور ڈاکٹرز کو اس بات کا شباہ تھا کہ شاید ان پیشنٹس میں ڈینگو ان کو ہو سکتا ہے تو اسی لیے ڈینگو ٹیسٹ جس کو ڈینگو سیرالوجی سی بی پی وائرل پروفائل پیتے ہیں انہی پیشنٹس کا یہاں پر فری میں بڑڈ ٹیسٹ کروایا گیا ہے اور انشاءاللہ اتالہ ایک بارہ سے پندرہ کھنٹے میں ریپورٹ آ جائے گی اس کے بعد جو پیشنٹس کا ٹیسٹ کروایا گیا یا ان کا ٹیلی فون نمبر لیا گیا ہے اور واتس ایپ کے ذریعے یا پھر فون کے ذریعے ان کو بتایا جائے گا کہ ٹیسٹ کی ریپورٹ کی آتی ہے اگر خدا نہ خواستہ اس میں ریپورٹ ہی آتی ہے کہ ان کو ڈینگو ڈینگو ہے تو فوراں ان کو ڈاکٹرز مشورہ دیں گے کہ آئندہ ان کو چاہے دواخن میں شریک ہونا یا پھر کنسی دواؤں کے استعمال کرنا اور آج عوام کے اتنے بڑی تعداد میں یہاں پر آنے کی وجہ سے میں نے مہترمہ ڈاکٹر حفظہ صاحبہ سے یہ گزارش کی کہ کیوں نے ہم اس ٹی بی کیم کو اور ایک پانچھے دن اس کو بڑھاتے ہیں ایکسٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ کافی غریب عوام یہاں پر آ رہی ہے اور انہوں نے میری اس بات سے راضی ہوئے اور انشاءاللہ وطالہ میں آپ کے اس پروگرام کے یا اس نیوز کے ذریعے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خاص طور سے اویسی ہل، ڈانامہ ہلز، نور کالنی، ریزوان کالنی، سیفی کالنی، شما کالنی، محمدیہ کالنی، حسن نگر، انسالی روڈ، بی کے پورم کے اہلیان محلس میں گزارش ہے ایک رو آ کر اس ٹی بی کیمپ میں اپنے آپ کا اپنے افراد خاندان کا اپنے بچوں کا مائنہ کروائے یہاں پر مفت میں دنگی کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور آئندہ چھے دن تک یہ چلتا رہے گا اور تیسری بات اہم بات ہی بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی کل میں اسرہ اور روئیسی ہسپٹال کے ذمہ دار ڈاکٹروں سے میٹن کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی اسی طرح کا کیمپ شہر حدراباد میں خاص طور سے جہاں پر ملیس اتحاد المسلمین کے راکین اسمبلی کا اسمبلی حلقہ ہے وہاں پر بھی ایک ایک اس طرح کا ہیلتھ کیمپ ہم کروائیں گے کیونکہ یہ بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کیا شہر حدراباد میں یہ بہت بڑی تکلیف اور فکر کا باعث بناوا ہے یہ بیماری اور میرے اللہ سے دعا بھی ہے میری آپ تمام سے اپیل بھی ہے کہ آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی شہریان حدراباد کو اس بیماری سے نجات دلائے اور ہم بحثت ایک سیاسی جماعت کے سیاسی نمائندے کے عوامی نمائندوں کے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ خاص طور سے ہم اپنے گھر کے اطراف اخناف کے محول کو صاف رکھیں کسی بھی جگہ پر پانی جو ٹھہرابہ ہے اس کو نکالیں وہاں سے کیونکہ ڈاکٹرز کا اور ماہرین کا خیال یہ ہے کہ جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے اس سے بھی اس طرح کے مچسر وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور وہ ایک بیماری میں اضافہ ہوتا ہے اور اب یہ کل میٹنگ میری ہونے کے بعد ایک تاریخ کا اعلان کیا جائے گا کہ شہر حدراباد کے کن کن مقامات پر اسرہ ہسپتال اور رویس ہسپتال کی جانب سے ہم ڈاکٹروں کے ٹیم کو وہاں پر لے کر جائیں گے موف میں ڈنگی کا ٹیسٹ کروائیں گے فری میں اور اس کے بعد جو ریپورٹ آئے گی ان تمام لوگوں کو اس کے کلا بھی دی جائے گی یہ ہماری طرف سے کوشش ہے اللہ سے دعا ہی کہ اللہ سے خبور کریں